بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں بلال ڈار ناظرین اگرامی آج ہم ڈسکس کریں گے کہ پاکستان کو کیا وجہ ہے کہ ایک شدید مالی بہران کا سامنا ہے آئی ایم ایف بار بار مہاہدوں کے باوجود ہمیں پیسے نہیں دے رہا آئی ایم ایف نہیں دے رہا تو باقی ممالک دوست ممالک بھی پیسے نہیں دے رہے کیوں نہیں دے رہے اور اس وقت چین روس ایک طرف اور امریکہ ایک طرف یہ دو جانب میں بیچ میں پاکستان کھڑا ہے اور یہ دونوں جانب سے پاکستان سے اس وقت کیا ڈیمانڈ ہو رہی ہے جس کے بدلے میں ڈالروں کی ریل پیل اور بلینز آف بلینڈ ڈالر کی سرمایہ کاری کی آفریں ہو رہی ہیں آج میں آپ کو اس موضوع پر بات چیت کروں گا بات چیت کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کا لیجے گیا اور اس پوری ویڈیو پر اپنے رائے بھی دیجئے گا تو جی ناظرین آپ کے علم میں ہے کہ دنیا میں واحد سپر پاور امریکہ کو سمجھا جاتا تھا جی تمجھا جاتا تھا جب سے یہ یوکرائن وار ہوئی ہے اس کے بعد دنیا یونی پولر ورلڈ سے ملٹی پولر ورلڈ کی جانب شفٹ ہو رہی ہے اور امریکہ کی یونی پولر ورلڈ یعنی دنیا میں واحد سپر پاور ہونے کا خواب اب چکنا چور ہو چکا ہے یا ہونے کے بالکل قریب ہیں ناظرین اگرامی یوکرائن رشیہ وار بڑی شدد سے جاری ہے اور اس میں بہت لڑائی ہو رہی ہے لیکن یوکرینین بہت اچھی نیشن ہے اور یوکرینین لوگوں کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے جاتی ہو رہی ہے لیکن اس طرف ایک عجیب سی سیچویشن ایک نئی سیچویشن یہ ڈیویلپ ہوئی ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان دنیا میں امریکہ کی سپر پاور کو ختم کرنے کے لیے ایک نئے بلوک بنانے کی بات چیت ہو رہی تھی اور کافی سالوں سے کئی دہائیوں سے دو دہائیوں سے کم سے کم ایک ڈیڑے دو دہائیوں سے اس پہ کام ہو رہا تھا اور وہ کام بڑھتے بڑھتے اب اس نہج پہ پہنچ چکا ہے کہ اب اس کا اعلان ہونے جا رہا ہے معاملہ کچھ یوں ہے کہ امریکہ کا ایک اتحاد ہے جس میں نیٹو کیسے کہا جاتا ہے جس میں نیٹو میں یورپین اور کچھ دیگر ممالک شامل ہیں اور یہ ایک دفاعی حاصل پہ ایک بہت بڑا ان کا ایک اتحاد ہے اس کے علاوہ معاشی طور پہ بھی یہ ممالک مل کے اپنے دوسرے کے معاشی مفادات کو لے کر چلتے ہیں اب اسی طرح ایک نیا بلوک بن رہا ہے جسے برکس کا نام دیا گیا ہے اس برکس کی اندر آلریڈی پانچ چھ ممالک شامل ہیں جس میں برازیل روس چین اس طرح جنوبی افریقہ بھی شامل ہیں اس طرح کچھ اور دنبل شامل ہیں تو یہ اتحاد برکس کا اب اس کو بڑا کیا جاتا ہے اور اس کے لیے کئی ممالک سے برکس کے لوگوں کی بات چیت ہو چکی ہے جو خالہ سال سے جاری تھی اب اس اتحاد کی اندر ایران بھی شامل ہو رہا ہے اس کے اندر کوریا جو امریکہ سے ہمیشہ لڑتا رہا ہے اس کے مخالب کھڑا ہے وہ بھی اس میں شامل ہو گیا ہے اس کے بعد ایون میں آپ کو بتاؤں کہ انڈیا بھی اس میں شامل ہو رہا ہے ترکی اس میں شامل ہو رہا ہے اور بہت سارے ممالک اگوانستان اس میں شامل ہو رہا ہے بہت سارے اور ممالک ہیں جو اب برکس کا حصہ بننے جانے ہیں اور یہ اتنا بڑا الائنس ہے آلریڈی جو پانچ ملکوں کا الائنس ہے اس میں اگر دیکھا جائے تو ان کے پاس پوری دنیا کی ٹوئنٹی سکس پرسنٹ سے زیادہ لینڈ ہے یعنی کہ دنیا کی کل جو رکبہ ہے اس کا ٹوئنٹی سکس پرسنٹ سے زیادہ ان پانچ ملکوں کے پاس ہے جو آلریڈی برکس کے ممبر ہیں جو نئے ممبرز بنیں گے وہ الگ ہیں اور تین بلین سے زیادہ کی پاپولیشن ان ممالک میں ہیں پھر ان ممالک میں اب جب یہ اور ممالک شامل ہوں گے جس میں پاکستان ہے ایران ہے کوریا ہے اور ٹرکی ہے انڈیا ہے یہ سارے ممالک جس میں اور آئیں گے تو اس کی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کتنا بڑا بلوک ہوگا اور اس میں کتنا بڑا رکبہ اور دنیا کی کتنی بڑی پاپولیشن اس برکس کے اندر آ جائے گی اور پھر دفاعی لحاظ سے اگر دیکھا جائے روس بہت بڑی ایک ہم اگر کوئی اس سے انکار کرتا ہے تو وہ شاید غلط بات ہوگی برکس روس ایک بہت بڑی فوجی طاقت بھی ہے اور اس کے بعد چائنہ خود ایک دنیا کی دوسری بڑی مشت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی دنیا کی سب سے بڑی فوج چائنہ کے پاس ہے انڈیا کے پاس بہت بڑی فوج ہے اس کے علاوہ ان کی عبادی بھی بہت زیادہ ہے اسی طرح پاکستان ماشاءاللہ ایک اٹامک پاور ہے دنیا کی بہترین مہنگی ترین نایاب مادنیات سے مالا مال ہے سونا چاندی اور کیا کچھ نہیں ہمارے ملک میں پایا جاتا اس کے علاوہ جو گوادر بندرگاہ ہے اس کو ناظرین اس میں بڑی امپورٹنس حاصل ہے کیونکہ گوادر ایک ایسا ایریا ہے ایک ایسی بندرگاہ ہے جس سے بیعک وقت ساٹھ ممالک کو جوڑا جا سکتا ہے ساٹھ ممالک سے تجارت کی جا سکتی ہے اور اس گوادر کی وجہ سے بہت بڑا ایک اسی لیے اس کو بڑا گیم چینجر کہا جاتا ہے تو ناظرین اگرامی اس وقت جو سیچویشن ہے وہ یہ ہے کہ برکس کے جو اتحادی ممالک ہیں جس میں چائنہ ہے اور خاص طور پر چائنہ کا پاکستان میں کافی انفلنس ہے کیونکہ پاکستان کو ہمیشہ عالمی فورم سے پہ اور عالمی فورم سے ہمیشہ تمام ایشیوز کے اوپر چائنہ نے بڑی کھل کے سپورٹ کی ہے اور پاکستان کے اندر اور ان کی انویسمنٹ بھی بہت زیادہ ہے تو چائنہ اب پاکستان کو یہ اس چیز پر راضی کرنے جا رہا ہے کہ آپ برکس کیسا بنے اور میں آپ کو ایک چیز بتانا بیچ میں سوری مسکپ ہوئی تھی کہ برکس کے اندر سعودی عرب اور میڈل اسٹ کے شامل ہونے کی بھی اطلاعات ہیں وہ بھی شامل ہونے جا رہے ہیں بہت بڑی ڈویلپمنٹ سے آپ اندہتر لگائیں کہ دنیا کی ساری دولت اس اطاعت پر آ جائے گی اور امریکہ کی سپر پاور ختم ہونے جا رہی ہے امریکہ جو پاکستان آج یہاں شہرہ سود اب آ کے ٹوئنٹی پرسنٹ ہوئی ہے تو امریکہ کے اندر شہرہ سود تین چار ماہ پہلے لاغو ہو چکی ہے یعنی شہرہ سود بڑھنے سے آپ جس طرح پاکستان کی مالی حالت ہے تقریباً اس سے ملتے جلتی حالت امریکہ کی بھی ہے بظاہر امریکہ ہمیں اب بہت لگتا ہے کہ بہت سٹرانگ ملک ہے اس کی اکانومی بڑی مضبوط ہے لیکن ایسا نہیں ہے امریکہ کرزوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے دنیا میں جو کرزوں کی پرسنٹیج ہے اس میں سب سے بڑا کرزہ مکروز ملک امریکہ ہی ہے تو انٹرنیشنل امور کے جو ماہرین ہیں ان کا خیال ہے کہ امریکہ ایک دھائی کی اندر اندر کولیپس کر جائے گا اور اس کی جتنی سٹیٹس ہیں وہ الگ ریاستے بن جائیں گی جیسے سینٹرل ایشن سٹیٹس تھی بنی ہیں ازاد ریاستے سینٹرل ایشن اسی طرح کی سیچویشن امریکہ کو بھی درپیش ہوگی تو ناظرین اب مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ بات آگی کہ آئی ایم ایف کیونی پیسے دے رہا ہے اور دوست ملک پیسے کیونی دے رہے اور کیا سیچویشن ہے تو اس وقت سیچویشن یہ ہے کہ پاکستان کو میں نے جیسے بتایا ہے چین اور دیگر دوست ممالک اس بات پر قائل کر رہے ہیں کہ آپ امریکہ کا ساتھ چھوڑ کے برکس میں آ جائیں کیونکہ پاکستان میں بھی یہ عمومی تاثر ہے اور ٹھیک بات بھی کافی حد تک ہے کہ امریکہ نے ہمیشہ پاکستان کو یوز کیا ہے وہ پینسٹ انیس سو پینسٹ کی جنگ ہو انیس سو اکتر کی جنگ ہو کارگلج وار ہو ہر دور میں امریکہ نے ہمیں یوز کیا اسی طرح اگوان وار کے اندر امریکہ نے پاکستان کو مجاہدین کا گڑھ بنایا دنیا بھر کے اور ساری دنیا سے مجاہدین کو کھٹا کر کر یہاں لوگوں کو لائیا گیا یہاں لوگوں کو لڑوایا گیا روس کے خلاف ہم نے جہاد کیا لڑائی ہوئی پاکستان کے لوگ نے جب فتح حاصل کی تو اس کے بعد امریکہ ہمیں موں دکھا کے منگوٹھا دکھا کے واپس سلطہ بنا اور دنیا بھر سے اس نے جو لوگوں کٹھے کر گئے گریلے کٹھے کیے تھے ان کو نہ واپس لے گئے گیا نہ ان کے لئے کوئی پلان دیکھے گیا اور آج وہی گریلے پاکستان کے لئے عذاب بنے ہوئے ہیں بعض مہدین کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان کی جو گرتی ہوئی اس وقت معاشی صورتحال ہے اس میں پاکستان کو برکس میں جانے سے روکنے کے لئے بعض مہدین کا یہ بھی خیال ہے کہ امریکہ نے پاکستان میں ٹی ٹی پی کے ذریعے دوبارہ دہشرت گردی شروع کروائی ہے کل ادم ٹی ٹی پی نے جس طرح سے ایک دم سے سر اٹھایا ہے اور بلا وجہ ایک اس وقت تو نہیں تھا ان کے پاس ایک دلیل تھی کہ جی کیونکہ پاکستان امریکہ کا ساتھ دے رہا ہے اس لئے ہم پاکستان پر اٹیک کرنے ہیں لیکن اب اگوانستان میں وار ختم ہوگی ہے امریکہ واپس چلا گیا ہے تو اب یہ دہشرت گرد پاکستان میں دہشرت گردی کیوں کر رہے ہیں اب ان کے پاس کیا جواب ہے کیا جواز ہے کچھ بھی نہیں لیکن کیونکہ ان کے بیرونی آقا ان کو اشارہ کر رہے ہیں اور ان اشاروں کے اوپر یہ سب کچھ کرنے چاہ رہے ہیں تو سیچویشن یہ ہے کہ بعض مائرین کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ سب کچھ امریکہ کروا رہے ہیں اسی طرح اب امریکہ پاکستان کو برکس بن جانے سے روکنے کے لیے پریشرائز کر رہا ہے کہ آپ برکس میں نہ جائیں ہم آپ کے مسائل حل کر دیتے ہیں اسی لئے امریکہ کے کچھ بیانات آ رہے ہیں کہ پاکستان ہمارا ہمیشہ سے ایک اتحادی رہا ہے اور ہم پاکستان کی ختمات کی قدر بھی کرتے ہیں اور ان کو ہم مشکل سے نکالنے کے لیے حرصات دیں گے لیکن دے نہیں دے اور یہ بیان دے رہے ہیں تاکہ پاکستان برکس میں نہ جائے اور پھر احتیار کے طور پر میں نے بتایا پاکستان میں دہشت گردی شروع ہو چکی ہے اور دوسرا آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہونے کے باوجود اس معاہدے کو ریورس کروا دیا جاتا ہے اور پاکستان کو کردے کی کس جاری نہیں کی جاتی تاکہ پاکستان کوئی پہ معاشی دباؤ اور بڑھایا جائے اور پاکستان کے روپے کی قدر کو گرایا جائے لیکن دوسری جانے برکس نے پاکستان کو یہ کہہ دیا ہے کہ ہم آپ کو ہر طرح کی مدد دیں گے اور یہ انویسمنٹ بھی کریں گے ناظرین ایم ایف کی طرف سے نہ کہیں سے دوستوں سے کرزہ مل رہا ہے تو پاکستان جو ڈیفارٹ ہونے کی جتنی شرائط ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں لیکن اس کے باوجود پاکستان کو ڈیفارٹ کیوں نہیں قرار دیا جا رہا ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ چائنہ نے پاکستان کو یہ کہہ دیا ہے کہ جس دن امریکہ یا ورلڈ بینک یا آئی ایم ایف کوئی بھی آپ کو ڈیفارٹ قرار دے گا ہم آپ کی معیشت میں فوری طور پہ دس ملین ڈالر سی پیک کے نام پہ انویسٹ کریں گے ہوئی طور پہ تو اب اس بات سے پریشان مت ہوں اب ہم آپ کے ساتھ کھڑیں یہ بہت حسلہ افضابیان ہے اور ناظرین یہی بات آئی ایم ایف کو ورلڈ بینک کو دیگر کو معلوم ہے اسی لیے وہ پاکستان کو ڈیفارٹ قرار نہیں دے رہے ورنہ تو کب کا پاکستان کو ڈیفارٹ قرار دے دیا ہوتا انہوں نے دوسرا ناظرین گرامی جو پاکستان میں انرجی سیکٹر میں سعودی عرب کی طرف سے آئل ریفنری کی انویسمنٹ کی بات ہوئی ایگری کلچر میں انویسمنٹ کی بات ہوئی یہ ساری باتیں برکس کے ساتھ جوڑی جا رہی ہیں کہ برکس میں جا رہی ہیں یہ سعودی عرب بھی برکس میں جا رہا ہے اور اس لیے پاکستان کو یہ سپورٹ کر رہے ہیں تو جس در ہم برکس کا اعلان کریں گے تو ہمیں یہ ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے اور میرا خیال ہے ہمارے پاس آج آ کے یہی صورتحال بچتی ہے کہ اگر ہم برکس میں چلے جائیں تو ہم معاشی طور پہ بھی اور دیگر محاملات پہ بھی بچ جائیں گے کیونکہ آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ اگر برکس میں چائنہ ہے اور اسی طرف انڈیا بھی برکس میں ہے ایران بھی برکس میں ہے اور اگوانستان بھی برکس میں چلا جاتا ہے ساتھ رشیہ ہے تو ہم ان چاروں طرف سے گھرے ہوئے بیچ میں ایک امریکہ کے تعدی بن کے ہماری کیا پوزیشن ہوگی اور ہم کدھر کھڑے ہوں گے ہمیں کون ڈیفینڈ کرنے آئے گا اور ہم کیا اس قابل ہیں کہ ہم ہر کسی سے لڑتے رہے ہیں مسائل میں ہو جائے رہے ہیں تو ہمیں اب پولیسی اپنی چینج کرنی چاہیے انڈیا بھی اسی لیے برکس کا حصہ بننے جا رہا ہے یہ بن چکا ہے کہ وہ انڈیا یہ کہتا ہے کہ ہمارے جو نیچرل الائنس بنتا ہے وہ رشیہ اور ان ممالک کے ساتھ ہی بنتا ہے انڈیا اور چین کے درمیان تنازات ہیں پاکستان کے ساتھ بھی تنازات ہیں وہ تنازات حل ہونے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ان کو حل کرنے کے لیے بہت سارے پلانس کیا گیا وہ میں اگلے کسی پران میں بتاؤں گا لیکن یہ اچھی حسنہ بزاق خبر یہ ہے کہ جون سے پہلے پہلے اس دفعہ بجٹ آنے سے پہلے پہلے پاکستان نے برکس یا امریکی اتحاد کسی ایک چیز کا اعلان کرنا ہے اور اس اعلان کے ساتھ ہی پاکستان میں جو معاشی صورتیال خراب ہے وہ انشاءاللہ بہت بہتر ہو جائے گی بہت ٹھیک ہو جائے گی اور امید ہے کہ سارے ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے اللہ کرے ہم اس دفعہ کوئی ٹھیک فیصلہ کریں اور امریکہ کی طرف جانے کی طرح نہ جائیں اور دنیا میں امن ہو یوکرائن کے اندر امن ہو اور یوکرائن کی وار جل سے جل ختم ہو تاکہ یوکرائن کے شہریوں بے گناہ شہریوں کی جو بات ہو رہی ہیں وہ سلسلہ رکھے اور یہ معاملہ امن کی طرف بڑے بلالدار کو جاتا دیجئے انشاءاللہ اگلے پرام میں پھر آپ کے ختم پر حاضر ہوں گے